اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم میرا آج کا یہ ویڈیو لیکچر نہ صرف سٹوڈنٹس کے لیے ہے بلکہ ٹیچرز کے لیے بھی ہے اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ اردو سال دوم کا پرچہ آخر حل کیسے کریں عام طور پہ سٹوڈنٹس کے اردو کے پرچے میں نمبر کام آتے ہیں اور بہت سے سٹوڈنٹس کا میرٹ جو ہے وہ اردو کی وجہ سے دائیں بائیں ہو جاتا ہے تو ایک ایسا طریقہ جس طریقے سے پیپر اٹیمٹ کر کے آپ اچھے نمبر لے سکتے ہیں بلکہ بہت اچھے نمبر لے سکتے ہیں تو اس سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں اس ویڈیو لیکچر کی طرف تو آپ اس کو آخر تک دیکھئے گا اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ سارا کچھ بتایا اور سمجھایا گیا ہے انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا دیکھئے جناب سب سے پہلے حصہ ماروزی بیس نمبر کا ہوتا ہے حصہ ماروزی حل کرتے وقت مندرجہ ذائل حصول ذہن میں رکھیں کون سی حصول جی؟ پہلا پہلا حصول ہے جی ماروزی کا پرچہ ببل شیٹ پر کریں یعنی ماروزی والے پیپر پہ آپ نے ٹک مک نہیں کرنا آپ نے اس کو ببل شیٹ پہ سالف کرنا ہے دوسرا رول دیکھئے ماروزی میں کسی قسم کی کٹنگ اوور رائٹنگ کچھی پینسل یا انک روموور کا استعمال نہیں کرنا ورنہ نمبر نہیں ملیں گے یہ بڑی پکی بات ہے اور تیسری بات ایک سے زیادہ ببل فیل نہیں کرنے یعنی ایک سوال کے چار ببل ہیں تو آپ نے ان میں سے صرف ایک ببل فیل کرنا ہے ڈبل فیلنگ نہیں کرنی جہاں ڈبل فیلنگ ہوئی سمجھو آپ کا بیڑا گھر کو ہو گیا آگے کیا کرنا ہے جی اب ببل کو فیل کیسے کرنا ہے یہ بھی ایک بڑی ٹیکنیکل چیز ہے سوڈنٹ نے کیا کرنا ہے درمیان میں پین رکھنا ہے اور گمانا شروع کر دینا ہے درمیان سے فیل کرتے کرتے کناروں کی طرف لے آتے ہیں اور کچھ نہ کچھ انک جو ہے وہ کناروں سے باہر نکل جاتی ہے اور اس کو مینولی چیک نہیں کیا جاتا کمپیوٹر میں چیک کیا جاتا ہے اسکین ہوتا ہے تو اگر ببل پوری طرح فیل نہیں ہوگا یا ببل سے سیائی بار نکلی ہوئی ہوگی تو وہ کمپیوٹر اس کو اٹھائے گا نہیں اور سٹوڈنٹ صحیح لکھ کے بھی نمبروں سے محروم ہو جائے گا تو آپ نے ببل کو درمیان سے فیل نہیں کرنا اسے کناروں سے فیل کرنا شروع کرنا ہے اور کناروں سے فیل کرتے ہوئے درمیان میں لے آئے اس طرح سیائی جو ہے وہ ببل سے باہر نہیں نکلے گی اور ببل بھی اچھی طرح فیل ہو جائے گا اور ببل کو فیل کرتے ہوئے ایسی روشنہ ہی استعمال نہیں کرنی جو پھیلتی ہے اور نہ ہی آپ کی فیلنگ کو ببل سے باہر جانا چاہیے اور ماروزی کا وقت صرف بیسمنٹ ہوتا ہے اس لیے وقت کا خاص خیال رکھنا یہ ذہن میں رکھنا ہے بیسمنٹ کی اندر اندر آپ نے بیس ببل فیل کرنے ہیں اس کے بعد انشائیہ عصے میں پہلا سوال نظم کی تشریح ہے اور نظم کی اشار کی تشریح کرتے وقت مندرز الباتوں کا خیال رکھیں وہ کون سی باتیں ہیں جی نظم اگر بند کی شکل میں ہو بند کی شکل میں جیسے اسلامی مسابہ آتا ہے اس طرح کی نظم ہو تو دونوں اشار کی تشریح ایک ساس کر دیں اور اگر اشار کی شکل میں ہو تو اگر لگ کر دیں جیسے حمدنات وغیرہ ہے یہ لگ اشار کی شکل میں ہیں سب سے پہلے صفحے کے درمیان میں سوال کا نمبر واضح طور پر لکھیں یہ آگے سلائیڈ میں میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طرح سوال کا نمبر لکھنا ہے اور کیا کرنا ہے اس کے بعد نظم کا عنوان اور شائر کا نام ہیڈنگ بنا کر خوشکت لکھیں یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا آگے کہ کس طرح ہیڈنگ بننی ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد جس شیر یا بند کی تشریح کرنی ہے اسے درمیان میں خوشکت کر کے لکھیں اس کے بعد ہیڈنگ دے کر شیر کا مفہوم بھی لکھتے ہیں اس کے بعد ہیڈنگ دے کر شیر کی تشریح کریں تشریح پیلاغر بنا کر کریں حوالہ جات کو خوشکت اور واضح لکھیں یعنی آپ کوئی قرآنی آیت کا حوالہ دے رہے ہیں حدیث کا دے رہے ہیں کسی شیر کا دے رہے ہیں کسی کول کا دے رہے ہیں تو اسے آپ نے خوشکت اور واضح لکھنا ہے اور باقی تشریح سے وہ الگ نظر آنا چاہیے یہ نہیں کہ آپ کا حوالہ تشریح کے اندر گڑ مڈ ہو رہا ہوں اس کو درمیان میں نظر آنا چاہیے غلط حوالہ دینے سے نہ دینا بہتر ہے یہ keep in mind غلط حوالہ دینے سے بہتر ہے کہ آپ حوالہ نہ دیں ایک شیر کی تشریح ممن دو صفحات کی ہوتی ہے آگے آپ کی عمت ہے دو سے زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں اگر عمت ہے تو آگے غزل کی تشریح کے رولز دیکھیں غزل کی تشریح کرتے وقت مرزل باتوں کا خیال رکھیں شیر کی تشریح ہمیشہ علاقہ علاقہ کرتے ہیں یہ بات بے الکل دل پہ لکھ لیں دل والی تختی پہ نوٹ کر لیں اس بات کو کہ غزل کے شیر کی تشریح آپ نے کٹھی نہیں کرنی یعنی تین شیر ہوں گے اور تینوں شیر کی تشریح آپ نے علاقہ علاقہ کرنی ہے جس شیر کی تشریح کرنی ہے اسے سب سے پہلے صفحے کے درمیان میں خوشکت کر کے لکھیں مگر اس سے پہلے سوال کا نمبر لکھنا نہ بھولے سوال کا نمبر لکھنا ضروری ہے اس کے بعد ایڈنگ دے کر شیر کا نام لکھیں شیر کا نام صرف ایک بار لکھیں اور میں آپ کو مفت مشورہ دے رہا ہوں کہ شیر کے بعد نہ لکھیں شیر کا نام شیر سے پہلے ہی لکھتے ہوئے ایک بار لکھیں ہر شیر کے ساتھ آپ نے نہیں لکھنا شیر کا نام کیونکہ غزل کے تینوں شیر ایک ہی غزل سے ہوں گے اس لیے شیر کا ایک ہی نام ہوگا اس کو تین بار لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں یا آپ نے صرف ایک بار ہی لکھنا ہے اب دیکھیں غزل کی تشریح کے کچھ اور رولز آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد شیر لکھیں اور ہیڈنگ دے کر شیر کا مفہوم بھی لکھ دیں اس کے بعد ہیڈنگ دے کر شیر کی تشریح کریں تشریح پیلگراب بنا کے کریں حوالہ جات کو خوشکت اور واضح لکھیں حوالہ جات کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہیں الگ نظر آنا چاہیے شیر سے تشریح سے الگ نظر آنا چاہیے ایسے نہ دینا بہتر ہے یعنی آپ آید ہی غرت لکھ جائیں یا حدیث ہی غرت لکھ دیں یا شیر اقبال کا ہو تو آپ اس کو سارا گڑھ بڑھ کر کے اپنا شیر لکھ دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے حوالے کے جو اشعار ہیں وہ میاری ہونے چاہیے رکشوں کے پیچھے لکھے ہوئے شیر نہیں لکھنے آپ نے ایک شیر کی تشریح ممند دو صفات کی ہوتی ہے باقی آپ کی ہمت ہے شیر کا نام صرف ایک بار لکھیں یہ دوبارہ میں آپ کے سامنے گمارا ہوں شیر کا نام صرف ایک بار لکھیں آگے دیکھیں جی آپ کے سامنے لے جی اس طرح آپ نے سوال کا نمبر لکھنا ہے درمیان میں وہ دیکھیں سوال نمبر دو علیف یہ نظم کا لکھنے کا سٹائل ہے کہ نظم کا جو ہے سوال نمبر دو علیف ہوتا ہے اس کے بعد جی نظم کا عنوان یہ یہاں دیکھیں رائٹ سائیڈ پہ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اور نظم کا عنوان لکھنا ہے اور وہی لکھنا ہے جو کتاب میں ہوئی ہے آگے جو خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے اس پر آپ نظم کا عنوان لکھیں گے اب دیکھیں اس کے بعد آپ لکھیں گے شائر کا نام شائر کا نام وہی لکھیں گے جو آپ کی کتاب میں ہوئی ہے دیکھیں آپ کی درمیان میں آپ نے سوال کا نمبر لکھ دیا اس کے بعد آپ نے رائٹ سائیڈ پہ نظم کا عنوان لکھ دیا پھر شائر کا نام لکھ دیا اور ہیڈنگ دیا آپ نے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اس کے بعد شیر لکھنا ہے آپ نے یعنی سوال کا نمبر نظم کا نوان شائر کا نام یہ صرف آپ نے ایک بار لکھنا ہے آگے آپ نے لکھنا ہے شیر اس کے بعد جب دوسرا شیر لکھیں گے تو پھر آگے وہی شیر لکھ دیں گے وہ نظم کا نوان شائر کا نام یہ صرف پہلی بار لکھنا ہے آپ نے اب شیر دیکھیں لکھا ہے آپ کے سامنے حمد کا پہلا شیر لکھا ہے کہ پہنچتا ہے ہر ایک میکش کے آگے دور جام اس کا کسی کو تشنالب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا تو شیر کے بعد آپ نے اس کا لکھنا ہے مفہوم یہ دیکھئے جی مفہوم دو کلائنوں میں تین لائنوں میں آپ سمیٹ سمیٹ لے اس کو یہ نہیں کہ مفہوم میں آپ تحریح شروع کر دیں اپنی صلاحیتیں آپ نے تشریح میں دکھانی ہے اور مفہوم کے بعد آپ نے کرنی ہے تشریح تو یہ اس طرح ہیڈنگز دے کے آپ نے مفہوم لکھنا ہے اور ہیڈنگ دے کے تشریح کرنی ہے اور اس کے درمیان اگر آپ کو ٹیشن لکھیں گے تو وہ واضح سینٹر میں نظر آنی چاہیے کہ آپ کو ٹیشن لکھ رہے ہیں اب دیکھیں آگے یہ سوال نمبر دو بے یہ گزل کا طریقہ ہے سب سے پہلے شائر کا نام لکھنا ہے گزل کا نام نہیں ہوتا صرف شائر کا نام وہی لکھے ہیں جو کتاب میں ہو لو جی اس کے بعد آپ شیر لکھیں لو جی شیر یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے میر درد کا شیر موجود ہے موت کے آگے فقیروں سے تجھے لینا ہے مرنے سے آگے یہ لوگ تو مر جاتے ہیں یعنی سوال کا نمبر اور شائر کا نام آپ نے صرف ایک بار لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے لکھ دینا ہے شیر شیر کے بعد کیا لکھنا ہے اس کا مفہوم لکھنا ہے اور مفہوم کے بعد کیا لکھنی ہے اس کی تشریح لکھنی ہے تو یہ سٹائل ہے گزل کا شیر کرنے کا شیر آپ نے لکھنا ہے دوسرا پھر تیسرا لیکن شائر کا نام اور سوال کا نمبر صرف پہلی بار ہی لکھنا ہے آپ نے اس کے بعد دیکھیں آگے چلتے ہیں جی پیرا گراف کی تشریح ہم نے کس طرح کرنی ہے یہ ہمارا سوال نمبر تین آ گیا ہے پیرا گراف کی تشریح کرتے ہوئے نظر باتوں کا خیال رکھیں ذہن میں رکھیں کہ پیرا گراف تشریح آپ نے اس طرح کرنی ہے کیسے کریں گے سب سے پہلے تشریح کے لیے وہ پیرا گراف منتخب کریں جو آپ کو اچھی طرح آتا ہو رسک نہیں لینا دو پیرا گراف ہوں گے چوائیس آپ کے پاس موجود ہے تو چوائیس کے مطابق آپ نے جو پیرا گراف آپ کو اچھی طرح آتا ہے خاص طور پہ جس کے مصنف اور سبق کا نام آپ کو یاد ہے کیونکہ اگر سبق کا نام آپ نے مس کر دیا تو آپ کا سیاکو سباک بھی جائے گا اور تشریح بھی جائے گی سمجھے آپ کا بیڑا خرک ہو جائے گا نمبر ایک ہی ہوتا ہے سبق کے نام کا لیکن اگر سبق کا نام آپ نے مس کر دیا اب مثلا پیرا گراف تھا مناقب عمر بن عبدالعزیز میں سے آپ کے ذہن میں تھا سبق اس کا جو ہے موسینل ملک تو آپ نے تو موسینل ملک کے حوالے تھے اس کا سیاکو سباک لکھنا ہے اور اس کے حوالے اس کی تشریح کرنی ہے تو وہ سارا ہی جو ہے وہ نگر خراب ہو جائے گا آپ کا کام تو آپ دیکھیں اور اس میں تشریح کی گنجائش زیادہ ہو یعنی آپ وہ پیرا گراف منتخب کریں جو آپ کو اچھی طرح آتا ہو اس کے سبق اور مصنف کا نام یاد ہو اور اس میں تشریح کی گنجائش زیادہ ہو سب سے پہلے صفحے کے سینٹر میں لکھنا ہے پتہ لگے کہ نیا سوال شروع ہو گیا ہے جو اگزیمینر ہے جس نے چیک کرنا ہے اس کے لیے آپ جتنی آسانی پیدا کریں گے وہ آپ کو اتنے اچھے نمبر دے گا اور جتنا آپ اس کو پریشان کریں گے اتنا وہ آپ کو خراب نمبر دے گا تو اگزیمینر اس سے پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چل رہا کہ سوال کہاں پہ شروع ہو رہا ہے کہاں سے ختم ہو رہا ہے تو وہ خود چکڑا جاتا ہے آپ کے پیپر کو دیکھیں اگر آپ اس طرح کریں گے تو اور اگر خوبصورت طریقے سے سوالوں کی نمبرنگ لگی ہوگی نمبر درمیان میں ہوں گے واضح نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ پہلا سوال ہے یہاں پہ دوسرا سوال ہے تو ایزیمینر آپ کا پیپر دیکھ کے ایک اندازہ قائم کر لے گا کہ اس بچے کو پیپر آتا ہے یہ اچھا بچہ ہے قابل سٹوڈنٹ ہے تو سوال کا نمبر لکھنا ہے اس کے بعد ہیڈنگ دے کر سبق کا عنوان تحریر کریں پھر کیا کرنا ہے ہم نے اس کے بعد ہیڈنگ دے کر مصنف کا نام لکھیں سبق کا عنوان اور مصنف کا نام وہی لکھیں جو آپ کی کتاب میں دیا ہوئے اپنی طرف سے آپ نے اس میں چینجنگ نہیں کرنی یعنی سبق کا عنوان بھی آپ نے وہی لکھنا ہے جو کتاب میں دیا ہے اور مصنف کا نام بھی وہی لکھنا ہے جو آپ کی کتاب میں دیا ہوا ہے اس کے بعد ہیڈنگ دے کر سیاکو سباک لکھیں سیاکو سباک دس سے بار لائنوں پر کس کس طرح کا ہوتا ہے اور وہ پھر ہر ٹاپک پھر الگ الگ لیکچر ہوگا کہ جو ہے وہ سیاکو سباک کس کیا ہے پھر تشریح کس طرح کرنی ہے آپ نے کس طرح یہ صرف میں اس کا فارمیٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیپل میں اس کا فارمیٹ کیا ہونا چاہیے اب میں سارا کچھ بتانا شروع کر دوں تو ڈیڑھ گی ہنٹے سے بھی ویڈیو جو ہے وہ طویل ہو جائے گی تو اتنی لمبی ویڈیو دیکھنی کس نے اور نہ ہی وہ اپلوڈ ہوگی یوٹیوب پہ اب کیا کرنا ہے اس کے بعد ہیڈنگ دے کر تشریح کریں تشریح کی لمبائی دو صفحہ سے لے کر تین صفحہ تک ہو سکتی ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے یہ آپ کی ہمت ہے کہ کیا آپ لکھتے ہیں اور کٹیشنز اس میں بھی آپ نے دینی ہے اب آپ کے سامنے طریقہ ہے اس کا اب سوال نمبر تین یا علف یا بے دو جزیں ہوتی ہیں آپ علف کریں گے تو علف لکھ لیں گے بے کریں گے تو بے لکھ لیں گے یعنی پہلا پیرا گراف کریں گے تشریح میں تو آپ سوال نمبر تین علف لکھیں گے اور اگر دوسرا کریں گے تو سوال نمبر تین بے لکھ دیں گے میں نے درمیان میں ابلک لگا دی ہے یہ سوال نمبر تین علف یا بے سب سے پہلے سبق کا نوان یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ آپ نے وہی لکھنا ہے جو آپ کی کتاب میں دیا ہوا ہے اس کے بعد کیا لکھنا ہے آپ نے مصنف کا نام لکھنا ہے یہ بھی وہی لکھیں جو آپ کی کتاب میں دیا گیا ہو اس کے بعد سیاکو سباک یہ دس سے بارہ لائنوں کا ہوتا ہے یہ اس طرح ہیڈنگ بنا کے جب آپ لکھیں گے نا تو سارے معاملات سیٹ ہو جائیں گے وہ اگزامینر دیکھ کے خوش ہوگا اور آپ کو نمبر دے گا اب آگے دیکھیں تشریح یعنی اس طرح ہیڈنگز بنا کے پتہ لگے کہ یہ سبق کا انوان ہے یہ مصنف کا نام ہے یہ سٹوڈنٹ نے سیاکو سباک لکھا ہے یہ اس نے تشریح لکھی ہے ان اگزامینر کو پتہ ہونا چیئے آپ نے ہیڈنگ بنائے بھی کہ کیسے ہیڈنگ بنی ہوئی ہے اور اس طرح آپ نے ہیڈنگ بنانی ہے پیپر میں آگے دیکھیں سبق کا خلاصہ سبق کا خلاصہ لکھتے ہوئے آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہیں سب سے پہلے سبق کے درمیان میں خوشکت اور واضح انداز میں سوال کا نمبر لکھیں یہ بار بار میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ یہ بات آپ کے ذہن کی تختی پہ لکھی جائے کہ جو سوال آپ کریں گے سب سے پہلے اس کا نمبر لکھیں گے اور یہ اگزامینر کے لیے آسانی ہے اور نمبر آپ نے وہ لکھنا ہے جو کسچن پیپر میں ہے یعنی سوال کر رہے ہیں پانچ نمبر تو آپ نے اس کو پانچ نمبر لکھنا ہے آپ اپنے پیپر میں جتنے نمبر پہ مرضی کریں پہلے کر لیں یا آخر میں کر لیں آپ نے نمبر اس کا وہی دینا ہے جو کسچن پیپر میں دیا ہوا ہے اس کے بعد ایٹنگ دے کے مصنف کا نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے صفحے کے درمیان میں سبق کانوان لکھیں اور خلاصہ لکھتے ہیں خلاصہ پیرگرہ بنا کے لکھا جاتا ہے اس کی لمبائی سبق کی لمبائی پر مناثر ہوتی ہے اب دیکھیں مناقعہ بہم ربی طرح عزیز یہ کوئی ڈائی سفحے کا سبق ہے تو اس کا خلاصہ اس کے حساب سے ہوگا اور جو تشکیل پاکستان والا سبق ہے اب وہ چھے سفحے کا سبق ہے اس کا خلاصہ اس کے حساب سے ہوگا نواب موسیٰ ملک والا سبق جو ہے وہ کوئی تین ساڑھے تین سفحے کا سبق ہے اس کا خلاصہ اس کے حساب سے ہوگا یعنی خلاصہ لکھنے کی کوئی سٹنڈرڈ لیندھ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اتنی ہے تو چھوٹے سبق کا خلاصہ چھوٹا لکھا جائے گا بڑے کا بڑا لکھا جائے گا تو خلاصہ کا مطلب مختصر کر کے لکھنا ہوتا ہے اس کی تشریح کرنا نہیں ہوتا یہ دیکھیں last point then میں رکھ لیں کہ خلاصہ لکھتے وقت اپنے طرف سے کچھ شامل نہ کریں اپنی طرف سے آپ نے کچھ ایڈ نہیں کرنا نہیں کوئی اپنی طرف سے آپ نے quotation نہیں دینی ہاں سبق کے اندر سے quotation آپ دے سکتے ہیں لیکن اپنی طرف سے وہاں پہ آپ آیتے ہیں اور عدیسیں ایڈ کرنا شروع کر دیں تو یہ کام آپ نے نہیں کرنا اور خلاصے کی ترتیب سبق کے مطابق ہونی چاہیے یعنی جس ترتیب سے سبق ہے اسی ترتیب فارمیٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے سب سے پہلے سوال کا نمبر لکھیں گے یہ سوال نمبر چار ہوتا ہے الف یا بے دو خلاصے ہوں گے جو آپ کریں گے وہ مصنف کا نام اب دیکھیں کیا اب میں نے پہلے سبق کا لکھ دیا ہے مولانا شبلی نمانی یہ خلاصہ یہ دیکھیں سبق کا نمان آپ نے بیلکل سنٹر میں لکھنا ہے پتہ لگے کہ کچھ لکھا گیا یہ دیکھیں آپ کے سامنے سنٹر میں منعکہ عمر بن عزیز اس کے بعد لکھی جاؤ یہ دیکھیں منعکہ عمر بن عزیز یہ آپ کے سامنے یہاں پہ آپ نے خلاصہ لکھنا ہے یعنی اس طرح آپ نے اس کی ایڈنگ بنا کے خوبصورت کر کے لکھنا ہے تاکہ اگزامینر کو پتہ چلے کہ یہ کسی پڑے لکے سٹورن کا پیپر ہے آگے چلیں نظم کا خلاصہ اس کے بعد نظم کا خلاصہ ہے نظم کا خلاصہ لکھتے ہوئے مزل باتوں کا خیال رکھیں اور وہ کون سی باتیں ہیں لیں بھی آپ کے سامنے آگئی سب سے پہلے صفحے کے درمیان میں خوشکت اور واضح انداز میں سوال کا نمبر لکھیں لو جی یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ سوال کا نمبر آپ نے نہیں چھوڑنا اس کے بعد صفحے کے درمیان میں نظم کا عنوان لکھ کر خلاصہ لکھ دیں کوشش کریں کہ نظم کا خلاصہ ایک ہی پیراگرام میں لکھیں اور اس کی لمبائی نظم کی لمبائی پر منحصر ہوتی ہے ظاہر ہے جو چھوٹی نظم ہوگی اس کا خلاصہ چھوٹا ہوگا جو بڑی نظم ہوگی اس کا خلاصہ بڑا ہوگا خلاصہ لکھتے وقت اپنی طرف سے کچھ شامل نہ کریں خلاصے کی ترتیب نظم کے مطابق ہونی چاہیے ذہن میں رکھیں کہ خلاصے میں اپنی طرف سے کچھ ایڈ نہیں کیا جاتا وہی لکھا جاتا ہے تو سبق میں ہوتا ہے اس کو اپنے الفاظ میں مقصر طور پر بیان کیا جاتا ہے جو نظم میں ہوتا ہے اس کو بھی اپنے الفاظ میں مقصر طور پر بیان کرتے ہیں یہ دیکھیں سوال نمبر پانچ کا فارمیٹ آپ کی سکرین پہ آ رہا ہے اب نظم کانوان میں لکھا اسلامی مساوات یہاں شاعر کا نام لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ شاعر کا نام لکھنے کی ضرورت ہے اور نہ یہاں شاعر کا طرف لکھنے کی ضرورت ہے کچھ بھی نہیں چاہیے یہاں یہ دیکھیں آپ غلاصہ لکھیں اور جان چھوڑا ہے پانچ نمبر کا سوال ہے یہ حصے آگے چلتے ہیں جی مضمون ہاں اب بھسے مضمون کیا ہے جی مضمون لکھتے ہوئے مزل باتوں کا خیال رکھیں یہ بیس نمبر کا سوال ہوتا ہے ذہن میں رکھیں سب سے پہلے سوے کے درمیان میں خوشکت اور واضح انداز میں سوال کا نمبر لکھیں یہ بار بار کیوں کہہ رہا ہوں تاکہ اس بات کو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی بھی سوال نمبر کے بغیر نہیں لکھنا نمبر لازمی لکھنا ہے سوال کا اس کے بعد سوے کے درمیان میں مضمون کا عنوان لکھیں اور پیراگراف بنا کر مضمون لکھیں ایک بات ہے ایک پیراگراف میں لکھی جائے مضمون میں آپ نے ہیڈنگز نہیں دینی مضمون آپ نے پیراگراف بنا کر لکھنا ہے بس نہ اس کی نمبرنگ کرنی ہے پیراگراف کی اور نہ ان میں آپ نے ہیڈنگز دینی ہے مضمون میں خیالات ایک ترطیب کے ساتھ لکھے جائیں مضمون کو تقرار املاء قواعد زبانوں بیان اور گرامر کی غلطیوں سے پاک ہونا چاہیے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تقرار نہیں ہونی چاہیے یہ بات ہے کی بات کو آپ بار بار دور آ رہے ہیں یہ نہیں کرنا عملاق کی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے قواہد زبانوں بیان اور گرامر کی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ قواہد کے مطابق آپ لکھ رہے ہیں ماضی کی ضرورت ہے تو ماضی لکھیں گے حال کی ضرورت ہے تو حال لکھیں گے اور ہاں آ گیا آ گیا خطرناک کام مضمون قریبا آٹھ سے دس صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے زیادہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں لیکن ایک مضمون کم از کم آٹھ دس صفحے کا ہو پتہ تو لگے مضمون آگے بیس نمبر کا سوال ہے بیس نمبر کا سوال آپ کر کے آ جائیں دو صفحے کے اندر یا تین صفحے کے اندر تو اگزامینر نے بھی آپ کو پانچ چھے نمبر ہی دینے ہیں پھر زین میں رکھ لیں مضمون قریبا آٹھ سے دس صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے لو جی یہ مضمون کا فارمیٹ ہے سوال نمبر چھے تین آپشن ہوں گے تو پہلا کریں گے تو علف لکھ دیجئے گا دوسرا کریں گے تو بے لکھ دیجئے گا تیسرا کریں گے تو جیم لکھ دیجئے گا لو جی مضمون کا نوان آپ کے سامنے محنت کی برکات آدھ جی ایک پہلا آلو جی دو پہلے تو اس طرح پیلاغراف بنا کے آپ نے مضمون لکھنے ہیں اور پیلاغراف آپ نے زبردستی نہیں بنانے جہاں بنتا ہو وہیں بنانے نہیں ایک بات تو آپ نے ایک پیلگرام میں لکھنی ہے دوسری دوسرے میں تیسری تیسرے میں یعنی جیسے جیسے باتیں بدلتی جائیں گی پیلگرام بدلتے جائیں گے کوئی پیلگرام چھوٹا ہوگا کوئی بڑا ہوگا آپ نے اپنی وہی ہے کہ پانچ لینوں کے بعد پیلگرام بنا دو جی چھے کے بعد پیلگرام بنا دو اس طرح پیلگرام نہیں بنانا پیلگرام اس وقت بنے گا جب ایک بات مکمل ہو جائے گی اور دوسری بات شروع ہو جائے گی اس کے بعد لو جی آخری سوال ہے خط لکھنا خط کیسے لکھنا ہے بھئی آپ نے خط لکھتے ہوئے مرزل باتوں کا خیال رکھیں کونسی بات سب سے پہلے صفحے کے درمیان میں خوشکت اور واضح انداز میں سوال کا نمبر لکھیں یہ کام تو بلکل نہیں بولنا آپ نے سوال کا نمبر آپ نے لکھنا ہی لکھنا ہے اس کے بعد صفحے کے درمیان میں خط کا عنوان لکھیں اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پیراغر بنا کر خط لکھیں یہ اگلی سلائٹ پہ میں آپ کو طریقہ بھی بتا دوں گا خط کا آغاز وسط اور اختتام ترتیب کے مطابق ہونا چاہیے خط کو املاک قوائد زبان و بیان اور گرامر کی غلطیوں سے پاک ہونا چاہیے خط تقریباً دو سے تین صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے خط تو لگے نا اب یہ تو نہیں کہ آپ رکا لگے لو جی یہ خط کا فارمیٹ ہے اس کا نمبر ہوتا ہے سوال نمبر سات لو جی یہ سوال نمبر سات ہے اب دیکھئے لو جی دوست کے نام خط اس کی والدہ کی وفات پر تازیت کے لیے یہ عنوان آپ نے لکھنا ہے خط کا یہاں لو جی امتحانی مرکز یہ آپ نے رائٹ سائیڈ پہ سب سے اوپر لکھنا ہے امتحانی مرکز کمرہ امتحان نہیں لکھنا بے الکل یہ بھول کے بھی نہیں لکھنا کمرہ امتحان امتحانی مرکز لکھنا ہے تئیس دسمبر دوہزار بارہ یہ ڈیٹ لکھنے کا طریقہ ہے تئیس یہ دو تین آپ اردو والے انسوں میں بھی لکھ سکتے ہیں بہتر ہے اردو والے انسوں میں لکھیں اور اگر نہیں تو یہ بھی لکھے جا سکتے ہیں تاریخ کے بعد آپ ختمہ لگائیں گے یعنی ایک ڈیش لگائیں گے اس کے بعد مہینے کا نام آپ لفظوں میں لکھیں گے جیسے یہاں لکھا ہے دسمبر اور آگے سال لکھ کے حمزہ کی علامت ڈالیں گے یہ سرنیسوی کی علامت ہے اس کے بعد آ جائیں یہ تیسری لائن پہ ہم نے کیا کرنا ہے مخاطب کرنا ہے دوست کو پیارے دوست اسلام جس کے نام بھی آپ لکھ رہے ہیں اس کو مخاطب کریں چوتھی لائن پر آپ نے اسلام علیکم لکھنا ہے اور یہ دیکھ کہ اسلام علیکم میں میم پر پیش ہے اس کے درمیان واو نہیں ہے اسلام علیف لام لام اس میں سائلنٹ ہے لیکن لکھی جاتی ہے بہت سے بچے اس طرح کہتے ہیں اسلام علیکم اسلام لکھا درمیان میں واو ڈالا اسلام یہ غلط ہے اس طرح سلام لکھا جاتا ہے لو جی یہاں سے آپ نے خط شروع کرنا ہے یہ دیکھیں خط تو خط کے بعد لاسٹ فکرہ اب یہ تازیت والا خط تھا اس لیے میں نے یہ لاسٹ فکرہ لکھ دیا اللہ پاک مرحومہ کی مغفرت کرے اور تمہیں صبر جمیلتہ فرمائے آمین بھی لکھ دیں اور یہاں پہ آپ نے خط کو اختتام کرنا ہے لیفٹ سائیڈ پہ دیکھئے تمہارا شریک غم اور الیف بے جیم تو یہ خط کا پیٹرن آپ کے سامنے موجود ہے اس طرح آپ نے خط لکھنا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ویڈیو لیکچر اختتام پذیر ہوا اپنا خیال رکھئے گا اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اگر اس طریقے کے مطابق آپ پیپر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے اچھے نمبر آئیں گے اور بہت اچھا میرٹ آپ کا بنے گا امید ہے کہ آپ ان گزارشات پہ عمل کریں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ